جی ندیم ازغر قائرہ صاحب کہا گیا ہے کہ اگر اس دفعہ مولانا صاحب نے دھرنا دیا تو خود دھر ریے جائیں گے اب یہ تیاریاں زور و شور سے ہوتی نظر آ رہی ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اگر اس بار پھر مولانا کے ساتھ شاہد شامل ہوئے تو ان کی شمولیت پہلے کی طرح کیا صرف رسمی ہوگی سمبولک ہوگی یا اس بار آپ لوگ کھل کر مولانا کا ساتھ دیں گے آخری دم تک پہلی بات یہ ہے جی کہ جو شیخ رشید صاحب نے فرمایا ہے میں اس کو اتنا سنجیدہ نہیں لیتا اور نہ میں اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں بڑے سینئر سیاستدان ہے میرا قطعہ بہت چھوٹا ہے ان کے مقابلے میں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک انہوں نے جو بھی بات کی ہے اس کے اوپر وہ پورا نہیں اترے انہوں نے جب بھی کوئی زوم اینی گفتگو کر دیتے ہیں اور دونوں مطلب نکال لیتے ہیں خیر اس کا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے لیکن جو مولانا فضل الرحمن صاحب کا اپنا پروگرام ہے پاکستان پیپس پارٹی کا اپنا پروگرام ہے جیسے اس سے پہلے نون کی جو محترمہ تھی وہ کہہ رہی تھی کہ ہلکوں میں جانا مجبور ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہلکوں میں اپوزیشن کے لوگوں کے لیے بھی ایک سوال ہے اور اقتدار کے لوگوں کے بھی ایک سوال ہے لوگ اقتدار والوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ مہنگائی کر دی ہے آپ نے ہمارا جینا جو ہے وہ مشکل کر دی ہے مہنگائی کی وجہ سے ہم چال نہیں پا رہے میں ابھی دس منٹ پہلے ایک ریکارڈنگ کرائی ہے تو اس میں ایک صاحب آئے تھے پی ٹی آئی کے ان کا رویہ یہ تھا وہ کہہ رہے تھے پانچ روپے کے ٹوماٹر جو ہیں وہ بھک رہے ہیں مارکٹ میں لیکن بدکسمتی یہ ہے کہ وہ ان کو نہیں پتا کہ ٹوماٹر کی قیمت اس وقت کیا ہے لیکن یہ ہو رہا ہے کہ اگر بولانا فضل الرحمن صاحب اپنے پروگرام سے نکلیں گے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے مارک میں اپنا جو ہے وہ پنجاب میں پروگرام دیا ہے بلاول بٹو صاحب نے کہ ہم نکلیں گے کیونکہ اپوزیشن سے بھی لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آپ اس مہنگائی کے دور میں ہم کس رہے ہیں اپوزیشن اپنا رول نہیں ادا کر رہے ہیں